پچھلے دنوں زلزلہ اور اس کے بعد بارشوں کے باعث پہاڑوں سے بہاری پتھر اور ملبہ مختلف سڑکوں پر گر کر انہیں ٹریفک کے لیے انکر کیا تھا اس کے بعد فوری طور پر نیشنل ہائی وی آتھارٹی کے عملے نے مشینری روانہ کر کے ان سڑکوں سے پتھر اور ملبہ ہٹا کر انہیں ٹریفک کے لیے کھول دیا جس پر علاقے کے اوام نہائید خوش ہیں تفصیلات دیکھتی ہیں گل حماد فاروقی کیسٹ ریپورٹ میں پچھلے دنوں شدید زلزلہ کی وجہ سے چترال کے مختلف سڑکوں پر پہاڑوں سے سلائڈنگ اور بڑھ بڑھے پتھر لڑک کر گرے تھے زلزلہ کی وجہ سے اکثر پہاڑوں میں درارے پیدا ہوئی تھی جب اس کے بعد بارش برسی تو بارش کی پانی سے مزید ملبہ ان سڑکوں پر آ گیا رہا جس کی وجہ سے یہ سلکے یا تو ٹریفک کے لیے بن ہوئے تھے یا پیورس ملبہ کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑتا تھا نیشنر ہیویہ تارٹی کی مشینری فوری حرکت میں آ گئی اور ان سلکوں سے پتھر اور ملبہ صاف کر کے انہیں ٹریفک کے لیے کھول لیا انیچے کی عملہ نے بکر آباد دنین اور زنانہ کارچ کی سلکوں سے ملبہ صاف کر کے ایک بار پھر ٹریفک کے لیے کھول لیا انیچے کی اسسنڈ ڈائیکٹر امیرزیب مرمت اور صفائی کی اس کام کی نگرانی خود کرتے ہیں آپ کے سامنے اسکیویٹر لگا ہوا ہے ڈمپر بھی لگا ہوا ہے پرسو جو زلدلہ ہوا تھا مختلف لوکیشن پہ ہمارے کلکٹک سے لے کر چترال تک چترال سے لے کر گرمچشمہ تک مختلف لوکیشن پہ روڈ بلاک ہوا تھا رات تو رات ہم نے ٹریفک کو تو کول دیا ابھی یہ تیسرا دینے ہم جو اینا سلائیڈ کو اور روڈ کو جو اینا ٹو وے کر دیا الحمدللہ دوسرا آپ نے ایک جگہ کے نشاندی کی تھی کزوے جو گرمچشمہ پہ آپ نے تصویر پکچر بیجی تھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اگلے سال کنگیٹ ہوا تھا اسی وجہ سے جہینہ ساتھ پہ وہ کنگیٹ اگر ایکسٹین کرتا تو ہمارا اسفال خراب نہیں ہوتا کیونکہ در پانی آتا ہے انشاءاللہ بھی موسم ٹھیک ہو جائیں تو اس ایریا کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے تعمیرات چیز اپنے کی نمہندے کا کہنے کی وہ انشاء کے ہدایت کے مطابق عوام کو ہر ممکن سہولت فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاء کے طرف سے ہمیں آرڈر تھے کہ آپ روڈ چوبیس گھنٹہ کھولا رکھنا ہے یہ باریشوں کی وجہ سے اور زیدلہ کی وجہ سے جو ملبے گرے ہیں آج تیسرا دنے ہم لوگوں نے ایدھر مشنری لگایا ہے روڈ تو پہلے ہی ہم نے کھولا تھا لیکن اب یہ اس کا کلیرنس کے کام ہم چاہلے ہوں کہ آپ کے سامنے مشنری لگے ہوئے کام کھو رہا ہے ان سرکوں کی کھولنے پر علاقے کے عوام بھی نہائیت خوش ہے یہ جو رڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانتا زلزلے کی وجہ سے اور انشاء کے کامیام پر شروع ہوا ہے اب یہ کام انشاءاللہ پورا ہونے والا ہم انشاءاللہ کا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ اس نے جلدی جلدی سے یہ روڈ ساف کر لیا اور کھولا کر دیا ہے اب کو ہم کو بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے جب سے چترال کا یہ مین شہرہ نیشنل ہائیوی آتراٹی کو حوالہ ہوا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی ملبہ سلک پر پڑتا ہے اسے فور ہی ساف کر کے ٹریفیکیری کول دیتے ہیں تاکہ عوام کو سفر کرنے میں مشکلات درپیش نہ ہو اور وہ حادثات سے بھی بچ سکے احمد زادہ علمت فاروقی چترال